موسیقی دوستو اگر ایک موٹر گراج کا میکینک اپنے کڑے پریشنم سے بلینر رومن عبرامووچ بن سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اپنے دماغ کی قابلیت سے لیری پیج اور سرگے برن گوگل کی رچنا کر اس دنیا کی سردیں مٹا سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایک ٹوٹے بکھرے پریوار میں اپنا بچپن ویعتید کرنے کے بعد پبلک سرویس کو اپنے جیون کا لکش بنا کر بل کلنٹن امریکہ کے پریزنن بن سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں خوشی خریدی نہیں جاتی اسے کمانا پڑتا ہے اسی سوچ کے ساتھ ویلکم تو دانوپم کھیر شو کچھ بھی ہو سکتا ہے آج جو میرے دوست یہاں آئے ہیں وہ ایک گاڈ گفٹیڈ کلاکار ہے ان کے ابھینے کا اپنا ہی ایک انداز ہے رنگ منچ ان کے جیون کا ایک اہم حصہ ہے جس کی شدت ان کی آدھاکاری میں جھلکتی ہے ہندی فلم انڈسٹری کے سب سے بہترین ایکٹرز میں سے ایک پلیز ویلکم دا ملٹی فیسٹیڈ تیلنٹیڈ پریش راول واہ آپ کی انٹرڈکشن میں میں میمبر پارلیمنٹ بولنا بھول گیا بہت یہ انٹریویو تو ایک کلاکار کا ہے بلکل آپ کو بتا آپ نے اور میں ستائیس فلمیں ساتھ کی ہیں ناٹ مور دن دیت اچھا میں بہت رہا ہے کافی فلمیں ہم نے ایسی کی ہے جو ہم بھول جانا چاہتے ہیں ہم شروعات آپ کے بچپن سے کریں گے میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک نوٹی چائلڈ میں تھا اچھا کس قسم کا نوٹی پناہ اب کلاس کے اندر کوئی لڑکی بائٹنے جا رہی ہے اور لڑکی نے کوئی جناب شناب بول دیا یا ہماری طرف میٹھی نظر سے دیکھا نہیں ہے تو بائٹنے گئے تو نیچے ٹماٹر رکھ دیتے تو اس کے سب جانا جب کسی کو بھی کوئی بھی مدد کی ضرورت پڑتی تھی لڑائی جگڑا کرنا ہے تو بھی میں حاضر تھا اچھا اگر کچھ کسی کو انٹرٹین کرنا ہے تو بھی رہتا تھا میں تو میں نے ایک بھی مدد کی جانا کون کون آپ کے پریوار میں تھے میرے پریوار میں میرا چھوٹا بھائی ہے میری دو بہنیں ہیں اور کوئی ایکٹنگ بیگراؤنڈ کسی کی نہیں تھی نہیں بلکل نہیں تھا اچھا بلکل نہیں تھا آپ میں پھر یہ کہاں سے میرے بگل میں پارلا اسٹ میں در ایتر اوپن گراؤنڈ آج وہاں پہ جہاں پہ نوین بھائی ٹھکر آڈیٹوریم بنا ہے وہاں پہ اوپن ایر کمپیٹیشن ہوا کرتی تھی ڈراما کی تو رات کو دو دو بجے تک اس کے ڈائلوگ سنائی دیتے تھے گھر میں کوئی میں رہتا تھا بگل میں بعد میں میں نے ایک دن ہمت کر کے میں گز گیا وہاں پہ پکڑا بھی گیا کیا عمر تھی آپ کی اس دوران میں نے نائن ایئر سولد مائی گاڈ نو سال کا پریش راول بھاگتا چھپتا چھپاتا دو دن میں لگاتار پکڑا گیا اچھا پکڑا گیا تو میں نے بھی دادا گری کی میں نے بھی کچھ پتھر بطر اٹھا کے مارنے کی کوشش کی اچھا تو ان کو لگے گزراتی پریوار کا آدمی پڑو سمی رہتا ہے پھر کیوں اس لیے نوین بھائی کے پاس لے کے گئے اچھا انہوں نے کہا کہ کیا کردے میں نے بھگل میں رہ تو کیا ہے مجھے شوق ہے تو میں دیکھنے آیا ہوں تو کل سے ٹائم پہ آجانا تیرے کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں اچھا تو آپ نے وہ پلیس دیکھے اس سمیے مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ مجھے آگے چل کر یہی کرنا ہے اچھا نائنٹین سیونٹی سے تو میں پروفیشنل تھییٹر کرنے لگا تھا واو اچھا اچھا چیز کا مازہ آتا تھا اندرونی کیا سکون ملتا تھا اندرونی مجھے یہ سکون ملتا تھا کہ تین گھنٹے کے لیے یہ ایریا میرا ہے میں اس کا راجہ ہوں نہ میری ماں ٹکے گی نہ میرا باپ ٹکے گا نہ میرا پرنسپل ٹکے گا مجھے کوئی ٹکے گا ہے نہیں یہ میری دنیا ہے اس کا میرا آجا ہوں یہ جو فیلت ہے واہ 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 آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ تھییٹر میں ڈریکٹر کتنی رہسل کرالے 20-25 دن 45 دن اس کے بعد جب سٹیج پر جاتا ہے تو ایکٹر اس کا پالک ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا بلکل جبکہ سینیما میں آپ کچھ بھی ایکٹنگ کر لو ڈریکٹر اس کو برباد کر سکتا یا اس کو بھار سکتا ہے جن پلوں کی انہوں نے بات کی جو ہم نے جس کا نام نہیں لیا اس میں ہمارا قصور نہیں تھا ہم نے اچھی ایکٹنگ کی تھی جس دوران آپ یہ تھییٹر کر رہے تھے ہمیں جن کو آپ دیکھ کر رہے تھے یار مجھے ایسا بننا ہے نصیر بھائی نصیر بھائی آپ یہ سمجھے کہ جب مجھے پتا چلا کہ کوئی دو ایکٹر آئے ہیں بمبئی میں امپوری اور نصیر الدین شاہ تو سبحر ڈنگایج جو ہے ہمارے اپٹا کے تو ان کے وہاں دیوئر سٹینگ دیرے پی جی تو سبحر سے مجھے پارش کمال کا ایکٹر آیا چل تو جا کے دیکھتے ہیں دونوں پارکنگ لوٹ میں کھڑے ہم لوگ پیٹھے چھپے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے یا یہ لوگ کیسے ہیں کہ کیسے ایکٹنگ کرتے ہوں گے وہ جو تھا نا بابزو کرتے ہو دور سے کہ کونسا مسالہ لگاتے ہیں یہ لوگ یا اور پھر میں میں ایکٹر کرتے تھے اور اس دوران جب آپ تھیٹر کرتے تھے آپ بھائیدہ آریٹوریم آپ کا اڈڈہ ہوتا تھا آج بھی وہی ان فیک جب میں امریکہ گیا تھا پہلی بار تو میں ایرپورٹ پہ اتر کے سیدھا گھر نہیں گیا تھا وہاں پہ دو گھنٹہ میں رہا تھا پہلے دو مہینے کے بعد ہاں میں نے بھولا یار ان کی وجہ سے میں امریکہ جا سکتا ہوں پریکٹ یہ سب اور میں رمیمبر کہ ایک میں نے سارانش ختم کی تھی ابھی حالی میں اور راہل رویل ارجن فلم منا رہے تھے اور ایک دن کریم مرانی جو ہمارے دوست ہیں وہ راہل کے پاس بیٹھا تھا اور میں آپ نے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں تو سارانش والا ایکٹر ہوں ملکل ملکل تو وہ آکے بولا کیا یار یہ ایکٹر کمال ہے تو میں تھوڑے سوچتا رہا میرے بارے بات کر رہا ہے میں نے کہا اچھا میں جان مجھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہتا ہوں مگر نہیں راہل تو یہ جو ملنا پڑے گا اس سے یار میں نے کہا پاگل آدمی ہے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں کیوں نہیں کہا رہا ملنا پڑے گا کہتا نہیں اس کا نام پریش راول ہے میں نے کہا یہ تو تب میں نے آپ کی تعریف آپ کی آنے سے پہلے سن لی تھی اور ہم راج کمل سٹوڈیو میں راج کمل سٹوڈیو آپ پہلی بار آئے تھے یا بالکل اور ارجن میں اس وہ رول کرنے بڑ میں نے سارا آنش دیکھنے کے بعد میں میں نے آپ کو لنکنگ روڈ پہ دیکھا تھا اور کچھ حد تک میں آپ کے پیچھے 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 اور میں نے کہا کہ یہ بندہ کیسے کر سکتا ہے سارا آنش کر رہا یہ بہت جو جو جنگ اور آپ ہندی میڈیا مطلب گجراتی میڈیو سکول تھے گجراتی میڈیو یہاں آپ کی ملاقات ہوئی مس انڈیا سے یہ ملاقات کیسے ہوئی شمبو میترا صاحب کا فیسٹیول دا ڈراما کا آئین ٹی کی طرف سے رویندر ناٹیو مندر میں سیونٹی فائیو میں اور میں اور مہندر جوشی جا رہے تھے طبیقہ آئین ٹی میں ہم لوگ کام کرتے تھے تو ہم کو پاسیز وغیرہ ملے تو دیکھا 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 خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی وہاں پہ ساڑھی باڑی پہنکے وہ جو آئین ٹی کے سووینئر دے رہی تھی تو میں نے جوشی بولا جوشی یہ لڑکی میری وائیف ہوگی واہ جوشی بولا دیر کو پتا ہے پاگلے کون ہے جہاں کام کرتے ہو کمڑی بوس کی بیٹی ہے یہ اچھا بچو بھائی سمپڑ کی بیٹی جو پروڈیسر تھے آئین ٹی کے میں نے جو کسی کی بھی بیٹی ہو کسی کی بھی بہین ہو یہ میری وائیف ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپر والے نے بولوایا ہوگا ایسا میں سمٹھتا ہوں آہ دن بطا سروپ کو پھر آپ نے how did you sort of make sure کہ she becomes your wife نہیں کیونکہ اس کے پہلے میں تھوڑا میری زندگی میں گر وڑ ہوگی تو میرے پار وہ پیشنس نہیں تھی لیکس نو اچ ادھر لیکس گرو ٹوگیدھ وہ سب مرتے دم تک آدمی ایک دوسرے کو نہیں جان پہچان سکتا ہے تو جو بولنا ہاں یا نا ابھی بول دو اچھا اور مجھے تو شادی کرنی ہے اچھا پھر میں نے ایک دن play دیکھنے کے لیے invite کیا تو ایک play میں نے کیا اس میں گالی گلوچ تھی کافی تو جتنی بھی لڑکیاں آئین ٹی کی آئی تھی play ختم ہونا کے بعد کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھی but after the play she came and she told me very nice play very nice performance so real so believable etc so بعد میں سانس بھر کے میں نے بات کرنی ہے کیا میں نے بات کرنی ہے not only i love you but i want to get married to you ایک ہی سانس پہ بول دیا ہاں what did she say what did she say اے 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 مجھے time دو میں نے time بھائم نہیں وہ time نہیں ہے وہ دھیرج نہیں ہے یار میں نے کل شام تک بتاتی میں نے بات کرنی ہے اس دوران وہ Miss India بن چکی تھی یہ بات میں نے کہی تھی سیونٹی سکس میں سیونٹی 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 نائن میں وہ Miss India بنی فیفتہ میں تب تک وہ ہاں کر چکی تھی تب تک وہاں کر چکی تھی ہاں تب تک وہاں کر چکی تھی ہاں ہاں when did you get married to her اے ایٹی سیونٹ بارہ سال بارہ سال تک آپ کا کیونکہ میں نے سوچا تھا جب تک میں کچھ کرتا نہیں کماتا دھماتا نہیں تو میں کیا کروں گا شادی کر گئے کردیٹ سوڑک بھی جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک بہت پاپیلر سیریل کی ہیروین کی یہ جو ہے زندگی کی اور آپ سٹرگلنگ ایکٹر تھے کافر بالکل بالکل بچو جو فیفتہ بھی سکسیس یا یا کیونکہ کیا ہے کہ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے نا صدی بات ہے بدہ کلیشے والا سنٹنس ہے سب اچھے سنٹنسز کلیشے والے ہی بن جائیں بلہ سے اچھا موقع ہے ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ کو آمنترت کرنے کا ہمارے دوسرے گیسٹ ان کا فلمی سفر اپنے آپ میں بہت فلمی ہے جب زیادہ تر لوگ زندگی کے حالات سے جوجرے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات یا میں ایسا کہوں کہ زندگی کی اصلی شروعات کی ایک شروعات کی صاحب ہے ایک 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 اکٹر جب ہماری ملٹی ٹیلنٹیڈ اور ایک ہماری بمان ایرانی مجھے لگ رہا ہے اسٹیج بھرا بھرا لگ رہا ہے لاست سیزن میں میں نے نصیر اور عوم کے ساتھ ایک اپیسوڈ کیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ دھنی آدمی کوئی نہیں ہے آج دوبارہ مجھے وہ فیلنگ ہو رہی ہے آپ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کی کہ مجھ سے زیادہ یا ہم سے زیادہ دھنی آدمی کوئی نہیں ہے مستح کی ماف خیر صاحب میرا لائن چورا لیا کیا مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں سب سے دھنی انسان ہوں آج سبح جب میں آیا تھا یہاں پہ گھر سے ہمیشہ ممی کی آشیرواد لیتا ہوں اور کہاں جا رہے ہو میں نے انٹرویو اوکے کہاں پہ میں نے بیانو پم خیر شو ہاں نے بیانت مقدامہا کیا ہاں ویڈیو ملتا ہے ہم میں یہاں پراؤلہ سوال دیتا ہے پہ میں استفادمین اور شاکل شاکل گا یہ بہترین مبارک میں اعتاد ہے اور مجھے نے میلے اور مجھے نے امجھے اور مجھے امجھے بہترین کیا کہاں ہاں بہترین کیا ہاں بہترین کیا آپ مجھے گئر متى when you were 2nd season, you mentioned your father. My father passed away in May of 59. And I came December 2nd in the same year. So I never met my father. Mom had 3 little girls and then I came late. تو یہ ایک دفکلی چاہلوٹ ہے جب پریوار میں پیار ہوتا ہے تو دفکلٹی کم ہو جاتا ہے کتنا دفکل تھا میرے پتا ایک دکان چلاتی تھے ویفر کی دکان جو بے ہم لوگ آلو کے ویفر بناتے تھے جب ہی ایک پرولانگ علنیس تو اس وقت بہت زیادہ قرضہ بھی تھا اس وقت بہت زیادہ قرضہ بھی تھا سکسٹی تھاؤزن روپیز ویفر بہت زیادہ قرضہ بھی تھا ویفر بہت زیادہ قرضہ بھی تھا سکسٹی تھے دکان چلائی انہوں نے اور ایجوکیٹ کیا ہمیں پھر آپ کو انہوں نے کیا پڑھایا کیا ٹریننگ کیا میں نے ویٹر سکورس کیا تھا ویٹر سکورس جی بکوز ایکیڈیمکلی میں اتنا سٹرانگ نہیں تھا لرنگ ڈیسیبیلیٹیز تھے سپیچ ڈیفیکٹ تھا لسپ کرتے تھے اور لسپ بھی کرتا تھا اچھا میں نے دوبان نکال کے بات کرتا تھا لوگ ہستے رہتے تھے تو مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا تو میں نے سوچا کہ سب سے بڑی چپ میں کبھی بھی مو نے کھولتا تھا کلاس میں so were you slow or you're dyslexic dyslexic تو 100% اس زمانے میں dyslexیا تو کسی کو معلوم نہیں تھا یہ ورڈ کا میننگ کیا ہے اس زمانے میں وہ ٹیکنکل ٹرم تھا اس کا دفر دفر ہے کیا کرے گا یہ میں بلہ دیکھ لیں گے نوہ but tell me one thing آپ نے ایکٹر بننا تب تائ کر لیا تھا ممی کے پیٹ میں تھا تب ہی میں نے تائ کر لیا کہ میں نے ایکٹنگ کروں گا مجھے ایسا لگتا تھا کہ I know about films and interest in films from the day I was born اور ممی مجھے بات انکوریج کرتی تھی اچھا she used to encourage me to see movies so میرے گھر کے سامنے exactly opposite Alexander cinema کر کے theater ہے جہاں بھی سب کلاسیک فلمز لگتے تھے تو پکچر دیکھ گیا تو میں نے کہا کل ہی تو دیکھا تو کونسی فلم دیکھ گیا پیاسا آج پھر چاہ گے دیکھ گیا کل آپ نے پکچر کی کہانی دیکھ لی آج گو ان سی دیکھ ایکٹنگ اور کلاس لیتی تھی ویٹر ری ٹریننگ کرنے کے بعد آپ نے ایک بہت بڑے ہوتل لارج ہوتل چین میں ویٹر کی نوکری کی جی وہاں پہ میں گیا مینجر پارسی باو جی تھے کونسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرے گا دیکھو چے کی بیا تھے ایڈیوٹ پورا ہوتل ہے چاہے ڈپائٹ میکنے کا کام کروں گا اہاہ آپ کی جان چاہیے گا نہ کھے آپ کی سکتا کریں گا ہاں چاہے گے روم سرویس آجھے میں نے دو سال کام کیا مجھے تکاہیے ٹرے لے کے ٹرے لے کے ٹرے لے کے ہاں سنننو بہت پریشان ہوئے تھا سیرف سنننے کی پیسے نہیں دیتے سنننے کی اور پہلی بار پانچ روپے کا ٹپ ملا اندر میں اتنا خوش ہو گیا میں نے فون کیا گر میں میں نے پانچ روپے کمایا آج میں نے I was so thrilled with myself اس کا کیا ہوگا پانچ روپے تو کمایا ہے آرے واہ واہ good years hard life I think you have to pay your dues it's part of the actor's lonely journey meeting so many different characters every day you meet characters every day loneliness پہ بہت بات ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ لوگ actor جو ہے وہ brooding چاہیے داڑی بڑی ہوئی lighting کم ہو I don't think let's talk about this یہ loneliness کیا ہے actor کی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے because ہم کو تو ہمارا ناتا انسان سے human responses جاننے کے بارے میں we are always constantly in touch with آدمیوں کے ساتھ میں character کے ساتھ میں loneliness کہاں سے آدھی ہے of course کچھ role ایسے ہوتے جو آپ الگ بیٹھ کے prepare کرتے mentally but اس کا ناتاک set پہ آنے کے بعد نہیں کرنا چاہی ہے I agree correct میں ایسے بہت actors کو جانتا ہوں کہ set پہ بھی ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں بہت lonely ہو جاتے ہیں بہت lonely ہو جاتے ہیں اتنے lonely ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی بات کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہیں پریش آپ نے کوئی odd job کیا تھے کبھی میں bank میں کوئی ایک ڈیڑھ مینہ گیا تھا vacational job کر کے bank of baroda کے اندر اچھا مجھے ایک ڈیڑھ مینہ کے لیے job ملا تھا تین دن کے بعد میں بھاگ گیا تھا مجھے ایک ڈیڑھ مینہ کے لیے آپ کی situation ٹھیک تھی مدل کلاس مدل کلاس مدل کلاس بہت گھر سے میں پیسہ لیتا نہیں تھی اور ہمارے وہاں وہ پاکٹ منی کا رواج ہی نہیں تھا اچھا بلکل نہیں تھا تو میں جو ڈراما سے جو پیسے آتا دوسرے چلاتا تھا دوستوں سے مانگ لیتا تھا پھر سورپ بھی کمانے لگی تھی تو اس سے بھی لے لیتا تھا تو جب ریٹن کرنے کی اراد ہے تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہو بمن آپ نے دکان چلا لی اپنی ویٹر کی وہ چلا لی دو سال آپ نے کام کیا دن یوں went and sat in your shop دس بھائے چار فیٹ کی تھی یہ بہت چھوٹی سی دکان مامی کی ایکسیڈنٹ ہوئی تو گلے پہ بیٹھنے کیلئے کوئی تھا نہیں تو میں آ گیا گلے پہ اور میں نے وہاں پہ بارہ تیرہ سال دکان پہ میں نے کام کیا وہاں پہ ایک بھٹی تھی کڑائی گرم تیل گی اور ایسے ویفر پسینے پسینے ہو جاتے تھے مطلب گرمی وہاں پہ کچھ something else ہم لوگ سیٹ پہ جب گرمبل کرتے ہیں بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے مطلب بہت دیکھ چکے ہیں گرمی وہاں پہ پورا مطلب دن میں دو شرٹ تین شرٹ چینج کرنے کی مطلب ٹائم آتا تھا ویفر بیچتے تھے چوڑا میں نے کام کیا اور ایسے ویفر کارکٹروں کیوں جب کام کیا اور ایسے ایک بار ایک کریکٹر آئیں ایک خوبصورت لڑکی دکھ باری کہانی آپ سناتے ہو شاہی کی بات کریں انتہاں آپ روی آپ ستیل بھیل آپ فیمیل فولوئیں آج کل تو مطلب آپ داشنگ دپر ہنکی بھی کلر فول ہے ہنکی بھی کلر فول ہے نہیں بتانا جاتے ہیں نہیں نہیں اس میں کیا بورنگ بہت اول فیشن لف سٹوری بتاؤ نا سیڈ وید پیشن پیشن سے بولو تو پہلے تو میری فیوچر مدر ان لوو آکے دیکھ کی گئی اچھا دیکھ کی گئی اس سے زیادہ پیشن کیا ہو سکتا ہے اچھا بیوٹیفول لیڈی ان در ویلڈ اچھا مدر ان لوو اچھا ان اکثر لوگ بولتے ہیں ارے یار پھر میری ہونے والی بی وی آئی نہیں بات ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لڑکا ہمیں دیکھنا ہے ایسا پیشن نہیں 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 ایسی اچھا پہلے سو گرام ویفر اچھا پھر روز آتی ہے کمالے اور سو گرام ہی لیتی ہے سو گرام لیتی ہے پھر باپ بولتا کہ ہر روز تو ویفر کیوں لے کے آتی کل کا باقی ہے ابھی پھر بھی آتی تھی اچھا اور گلی کے ناکے پر ایک بچارہ بیگر تھا اس کو دے دیتی اور جب تک ہماری شادی ہوئی وہ بیگر اتنا موٹا ہو گیا کہ پوچھا بس یہ ہوتے گیا چھ مہینے کے بعد پھر میں ڈسلیکسک تھا نا مطلب سلو جو بولتے ہیں ڈفر یہ اس معاملے میں بھی تھوڑا ڈفر تھا پھر مجھے پتا چلا کہ شاید مجھے دیکھنے آ رہی اچھا 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 کیا بولی ہیں آپ سے کچھ نہیں آم آدمی عشارے سے ہی کام چلتا ہمارہ اچھا آپ جانتے آپ ریتے ہیں؟ 18 جان 18 جان تو تک آپ نے اچھا کرنا شروع کر دیا تھا مہم نا ایٹی فائی میں آئی ارجون نام آئی تو کافی بھیڑ کے لگنی شروع ہو گئی تھی ہاں پھر وہ سب شروع ہو گئے تھے اور اس دوران بمن آپ نے تھیٹر کرنا شروع کیا ایج آف تھرٹی فائیو میں دکان پر بیٹھ کے میں دکان پر بیٹھ کے میں دکان پر بیٹھ کر تو میں لکھتا تھا فوٹوگریفی کرنا شروع کر دیا تھا پیسے بچائے تھے پیسے بچائے تھے ٹپس جو کمائے تھے اس کے پیسے سے کیامرا کھریدا دو ہزار ساتھ سو پچاس روپے میں پچاس روپے میں بہت ہم لوگ نے فائٹنگ کی دو ہزار آٹھ سو بول رہے تھے ایج آف میں نے فوٹوگریفی اور میں نے فوٹوگریفی شروع کیا دیرے دیرے سنڈے پہ جا کے سکول کے مائچے شوٹ کرتا تھا پیس پچیس روپے میں میرے بھی نکالے تھے آپ نے اپنے کی فوڈو لیا تھے ہاں ہاں جی I just want to say something I always want to be an actor لیکن میں نے سوچا it's a very pipe dream جو کہتے لیکن you know the kind of films that I would have liked to be in may not have been made in those days پچیس کا نام تھا سارانش when I saw that film I said if I ever join films this is the kind of film I'd like to be part of and 86 I saw a film called Naam there was a character called Rana جو روف طپ سے سنجایدد کو نیچے دکھاتا ہے یہ راستہ اور یہ گاڑی and that very scary character I said who are these gentlemen and I said if I get to meet them someday I'll be a dhani as we said in the beginning of the show اور پھر میں فوٹوگر بنا تھا ایک دن میں آپ کے office میں آیا اچھا Noonika Chatterjee was handling one department for modeling اور میں وہاں کھڑا تھا اور میں فوٹوگرپس دکھا رہا تھا اور Mr. Anupam Kher walks out as usual on the phone I'm sorry دکھے دیں گے 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 this is the moment for me یہ مومنٹ ہے تو میں جا کے بہت ملتب دکھے دیں گے ملتے Operation آپ کو french rad کلابہ وڈز میں میں ان کو ملا ایک ہیپی ڈے آپ کو وہ دن نہیں ملا سر اگر وہ آدمی جو ایسے سے کرتے ہیں ادھر نکل گیا اور آج میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ایک زیادہ ایک سو ایرونیکل کہ آپ ہر قسم کی رول کرتے تھے مگر سینما میں آپ نے ایک ویلن آپ کو تھوڑا حیرانی ہوئی کہ آپ کو لگا جو مل رہا کرنا چاہیے ہاں مجھے لگا تھا کہ یہاں سے شروعات تو ہو گئی ہے کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا بہت ایک سکون یہ تھا میرا تھییٹر کنٹینیوز تھا تو وہ جو میری خماری جو تھی جو میری طاقت تھی ادھر کچھ بھی ملے وہاں مزے لینے ہیں تو تاکہ کیا میں منٹالی فرسٹریٹ نہیں ہوا تھا تو ہم ریلی تھینکفول ٹو تھییٹر کی بھئیہ اسے سانیٹی برقرار رکھ لیا مگر آپ کو بہت کمال کے رول مل رہے تھے دکت پھر جیسا ہی انہوں نے کہا نام کل سردار آئی تھی سردار سردار اور پھر ہیرہ پھری ہیرہ پھری ہیرہ پھری بابو رہو گنپت رہو جب میں نے ایک چیزیر کیا میں نے ایک چیزیر کیا میں نے کہا یہ جس طرح سے پریش نہیں کیا میں نے ایک چیزیر کیا تو یہاں سے ایک چیزیر کیا آپ ایک چیزیر شہی پیش کیا ایک چیزیر کیا پھرایطرaut vra پھرایطر اور چیزیر سے آپ نے کہا تھا ساراں شکندر کیا نانا پاتے کر��ا نصر بھائی نمیر ہماری مزید ہے کہ ہم ایک چیزیر کیا ہوتے ہوئے بھی ہروں سے زیادہ ہوتے ہیں اور بہت لیدہ گیری آہ ہماری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سٹار کی عمر ہو جاتی ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے ہماری عمر ہوتی ہے میں مچھوڑ ہو جاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے پھر تھیڑر کیا پہلے رول میں تو مجھے ریجیک کر دیا تھا کہ مجھے ٹیلنٹلیس پھر سیکنڈ جو پلے کیا میں نے وہ پلے کہا میں نے با جی رہا ہوں ہماری بات ہے اور اس پہ بہت محنت کی بہت passant سے چار مہنے کیا کیا اس رول کے لیے اور پہلے بتاہیے بات جنگ سکسس سکسس اور پھر آپ کو فلم کی ہے با رہا ہمیں بہت سکے اس پر ایکسپریمنٹل سی فلم ایکسپریمنٹل سی فلم تھی آٹھ دن میں شیٹ کی آٹھ دن میں فرکارو کو میں نے پوچھا کہ میں فلم کب ریلیس ہو گی تو پھولا میں بھول گیا بتانے کے لیے کہ یہ تو فلم کبھی ریلیز ہونے والی نہیں تھی ویدو وینور چوپڑا ٹیڈکٹ روم میں انہوں نے کچھ درشے دیکھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے پارسی ہے بلاؤ میرے پاس کالز می تو اس آفیس اور گے می ایک چیک دو لاکھ روپے دی اور بولے کس لیے کہ نیکس ٹیر ڈیسیمبر میں وہ میرا مہنہ ہے کونسی فلم ہے میرے پاس فلم ہی نہیں لیکن جب لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ کو آفر کریں گے اور آپ مجھے ڈیٹس نہیں دیں گے اچھا میں آج سے ہی آپ کو بک کر رہا ہوں واہ پھر چھے مہنے کے بعد ان کا فون آیا اور بولے کہ یارہ مل گئی فلم مل گئی لیکن فلم کا نام کیا ہے جی منہ بھائی می بی ایس اور اس کے بعد ایک تانتہ شروع ہو گیا تری ایڈیئرٹس اور ایک ایک ایڈیئرٹس کچھ دیکھتے ہیں یا وید راجو ہیرانی کیا ایک 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 ایڈیئرٹس اور اب بچے آپ نے دیکھتے ہیں آپ کے تو بچے ایکٹر بننا چاہتے ہیں اور ایکٹر ہیں آپ کے بھی چھوٹا والا ہے ہی سکرن پلے رائٹنگ اور پلے رائٹنگ بڑا والا ہے ہی سکرن پلے رائٹنگ نصیر بھائی ان کے پروڈکشن کے اندر ہے مناللکہ رگڑ لو اپنے آپ کو ہمارے پر تو پیس ہے ہی نہیں کہ لانچ کرے آپ کو ایگر کہ ان کی رائے آپ کے بارے میں کیا ہے ایگر ایک ایکٹر ایگر انہوں نے کہا وہ ہیں کرٹیکل اور انہوں نے بھائی گوڈ کرٹکشن اچھا کرٹکشن کو اگر سننا ہے تو بی بی کو سننا اور بچے سے بکروں کو ایگر سننا ہے اور اچھے سے بولتے ہیں بہت پیار سے بولتے ہیں دونوں بچے میرے ایگر سن ہے 29 یونگر سن ہے 26 میں لگتا ہوں بہت یونگ افکورس افکورس بلکل آپ تو بڑے ہی نہیں ہوئے جونئر نے ایکٹڈ اسکرپٹ اور سینئر اسے پردکشن کارن جوہر دھرما پردکشن دانش جس طرح کی زندگی آپ نے یا ہم نے جیسے شروعات کی تھی ہمارے بچوں کو اس سے بیٹر زندگی ملی ہے بلکل بیٹر بچپن ملا ہے سٹرگل نہیں ہوا ہے آپ ان کو کیسے سٹیبل رکھتے ہیں کیسے کیا بولتے ہیں کہ بیٹر زندگی جو ہے آپ لوگوں نے بے شد کٹھنائیاں نہیں جہلی ہیں لیکن آگے تو کٹھنائیاں آئیں گی آپ کو کٹھنائیاں آئیں گے آپ کو کٹھنائیاں آئیں گے یا میں کوئی بڑ جب مجھے پوچھیں گے تو میں بتاتا ہوں یا مجھے لگے کہ بہت زیادہ ہی نقصان ہونے والے تب جا کے میں بتاتا ہوں اچھا کیونکہ دنیا ایسی ہے ٹویسٹڈ ہے ایسٹرہ کیونکہ ان کو یہ پتا نہیں کیونکہ ہم نے کافی ان کو پروٹیک کر کے رکھا ہے اگر ہماری طرح دھککے کھائے ہوتے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک فلٹر لگ جاتا ہے ان کے دماغ میں آنکھوں پہ فلٹر لگا نہیں ہے اس لئے تھوڑا بچانا پڑتا ہے آپ بھی میں دو چیز ہمیشہ کہتا ہوں ہمیلیٹی is very important میرے حساب سے آپ نے میرے حساب سے بھی ہمیلیٹی ہے اور اگر آپ ہمیلیٹی ہے آپ سکتا ہے اور دوسری بات جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاید ہم نے ہمارے بہت سارے کمفٹس پہ ہے پہلی گاڑی جب ہم نے کھری دی تھی کہ یہ ایوینٹ بچوں کو بتائیں تو میں اور زنوبیا سکول پہ گئے اور ان لوگ سکول سے چار بچے جب نکلے کیا ہوا آئی ان ٹربل کہ کوئی پرنزیبل نے بولایا کیا ہونا وہاں ہو για کچھ تو جنا نہیں آمین تو ان لوگ سکتے ہیں کے خوشے تکسی اور تکسی 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 تو میں نے چاوی گاڑی کا دروادہ کھول they say ڈاڈی توپ لیں آیڈاڈی بتا ہوتاڈی او مرے آیڈاڈ تھی prankster میں نے سکتا ہے ''Daddy get out the car!'' I said come just sit down, consider it your car Wonderful Okay There are lot of comforts but if you follow the principle of maybe humility And there is new Live You have to pay your dues Overnight, there is no one there You have to pay your dues I feel I'm paying my dues even to date You seem to like if people todayạiframes With all due respect for them They are powerful ٹیلنٹڈ بھی ہیں مگر do you think success has become easier in today's time can I interrupt sir please please I think there's a distinction between success and fame fame may have become easier fame has become easier I think so 15 minute fame والی سب کو مل جاتی ہے برسکس جس سے آپ کو سکون ملے یہ فیوچر جنریشن آپ کے بارے میں بات کرے وہ ایسا کوئی تین چار لوگ ہیں طرح brilliant actors like one is Rajkumar Rao I really like him one is Ranbir Kapoor terrific very good another is Nawazuddin superb very good yeah پچھے تین چار لوگ ہیں جو دیکھنے کو دل کرتا ہے correct سیکھنے کو بھی دل کرتا ہے کیسے لیا اس نے approach واقعی it's very difficult بامن what do you want to do now in life میں actually sinema میں بچہ ہوں گیارہ بارہ سال بھی نہیں ہوئے آج کے دوران مجھے اسا لگتا ہے کہ میری زندگی کا یہ چپٹر کو پلے آؤٹ کرو پھر نیکس چپٹر میں جائے گے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے کبھی ایک فلم بنانے کی ملدہ آپ کا دل کر رہا ہے بہت دل کر رہا ہے بچپن سے آہ that's fantastic بچپن سے تو آپ اس میں منجھے ہوئے کلار کاروں کو لیں گے لیں گے بہت مزا ہے پریش I love being a celebrity and so does Baman آپ اس سے تھوڑا کتراتے ہیں I don't like undue attention given to people besides their job or what they are doing میرا کام acting کرنا میں state پہ ہوں آپ گالی بھگ دیجئے تالی مار دیجئے ٹھیک ہے آپ کو criticism anytime but a constructive criticism میں گلے لگاؤں گا لیکن وہ جو جو ہم جانتے جو فالتو کے تین چار سٹار جو دھائی سار جن کو عقل نہیں ہے وہ میرا ریویوز لکھتے ہیں تو ابھی ان کے بارے میں گیا بہت مجھے بہت مجھے مجھے سمجھتے ہوں کہ اگر مجھے کرکٹ کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں سننے لگاؤسکر سے پوچھوں گا شاکیل آبانو بھوپالی سے نہیں پوچھوں گا گاؤسکر صاحب کے بات سنوں گا بلکل اچھا اس شوو میں ایک بہت مجھے سمال سیکشن میں جانتے ہیں ہمارے میں پوچھوں گا کہ زندگی کا کوئی ایسا قصہ جو آپ کو یاد ہے اس کو یاد کرکے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھریش آپ کے ذہن میں کوئی یہ جو سورپ والا قصہ میں نے جو بتایا وہ ہی بھریش آپ کو مجھے سکتا ہے میڈل کلاس گجرادی فیملی وہ کثیڈرل میں پڑھی ہوئی وہاں کے کنیکشن ہی نہیں کوئی میکچ ہی نہیں ہے اگر یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا دوسرا پلے تھا اچھا فیروز خانہ تھیئٹر ایک سو دس کیلو کا تھا اس سے زیادہ موٹا اچھا کہا کہ ایک play ہے ماتما vs. گانڈی اس میں آپ کو کام کرنا ہے کون سا رول تو اس نے کہا ماتما گانڈی میں نے کہا کہا کہ آپ جانتے ہیں تو میں سودیر جوشی کے پاس گیا ماراتی سٹیج ایکٹر بہت کمال کے ایکٹر تھے سودیر دادا کروں کیا میں ماتما کہا کرنا گانڈی نا پاک کچھ گانڈی ماتما گانڈی پاگل ہو گیا تو میں سمجھا تو کو سنوڈیر گانڈی کی بات کر رہا ہے کھان عبدالگفار کھان میں سوڈی 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 مجھا میں نے سوڈی کرنا اور اگر اس ایک بیگ فائٹ ہے اوڈی چھوڈ ڈی کو گانڈی تو شاید کچھ بھی ہو سکتے واہ ایس ٹائم کہ اب ہم یہ موقع ہمارے سٹوڈنٹس کو دیں ان میں سے کوئی بھی ایک حالانکہ یہ سارے چاہتے ہوں گے کہ ہم سب پہنچائیں یہاں پر مگر ان میں سے اس میں اس بول میں کچھ ہم نے نام لکھے ہیں سب لوگوں نے اپنے نام ڈالیں تو اس کا نام اس میں سے آئے گا اس کو ہم یہاں پر بلائیں گے آپ سے بات چیت کرنے کا موقع دیں گے کیا بات کون نکالیں گے لو میں نکالیں کلر میں بولو کلر میں بولو گرین جنہوں نے گرین نہیں بھرا وہ تو بہلی اس ویسے ڈپریس ہو گئے ہوں گے شبھم چورے بیٹھے 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 شبھم آپ پریش کے ہاتھ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کیا چل رہا آپ کے ماند میں سوال سر کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا کیا بات ریلاکسن سٹھ اچھا ہے آنام سو بیٹھو ہاں ایسے چیر پر ابراہم لینکن لگے نہیں سر اچھلی یہ بچپن سے جب میں نے گوڈ فاظر فلم دیکھی تھی تب سے میری ہمیشہ سے اچھا تھی میں گھر بھی بولتا تھا کہ ایک ایسی چیر چاہیے تاکہ میں مالین سر مالین برندو جیسے بیٹ سکو ایسے کار گئے ڈالوگ یاد ہے پیلم کا ہاں سر ایان چلیے سنائیے سال مالین برینڈو کا فرم گوڈ فاظر اور بیٹ کی بھی دکھا میں میک پکڑتا ہوں آپ کا میں لوک عبراسی ام گونہ میک ام آفرہ ام گونہ میک ام آفرہ جس ڈالوگی بھر آپ کی میکنے جس ڈالوگی بھر میکنے اس سوڈنٹ سے ملتسان ٹھیکس طالنت میں ملتسان رہا ہے اور اس دائلوگ کے چونٹر مالن بینڈو اور ایک تیچر ہے امیق اگر یہ سکتا ہے تو کچھ بھی سکتا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے معمانوں سے؟ سر میں پہلے پریش سر سے پوچھنا چاہوں گا ایک تیٹر جسے آپ دیکھر بھی کرتے ہیں اور آپ فلمز بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے تو وہ فائن لائن جو ہوتی ہے ایک پروفیشنل اور پرسنل لائف میں وہ آپ کیسے منج کرتے ہیں میں ہونیسلی کہوں تو سب کچھ مر جو جاتا ہے ایون وین ام افادر وین ام ٹاکنگ ٹو مائی سن لیکن اس کو اسے ڈیویزن رکھنا میرے سو تو ہوتا نہیں ہے واہ بامند سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ کے لیے خوشی کی کیا نظر کیا نظر خوشی رچنا کے بارے پوچھ لو انہی تو شدہ کے بارے پوچھ لو Oh I just got it خوشی کی بارے پوچھ رہی بعد ہے ہے عیبینЕس زیادہ ہے کہ یہ زیادہ ہے وہ عبادت ہے کیا ہے وہ عبادت ہے کچھ کو پتا نہیں کیا جیسے زندہ ہی نکل جاتی ہے اس کوشش میں کہ ہم حبادت ہے سکتے ہیں کا عمل کرے سکتے ہیں اور سکتے ہیں بہت بہت سکتے ہیں آپ کے لیے ابھی شبہم ہم نے ان کی طرف سے کچھ گفٹ چنیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مومنٹ اوکی بلتے کے پکچر شبودوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے جو آپ سے آج اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا یہ لگا ہی نہیں کہ میں انٹرویو کر رہا تھا لگ رہا تھا ایک تین دوست بہت دنوں بعد ملے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں تو شکریہ بھی آئیے میں نے اپنے جذبات میری طرف سے ان دو کاغذ کے ٹوکڑوں پر لکھے ہیں میں یہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ کو آئیے ہندوستانی سینما جگت کی انننی پرتبہ بمن رانی پریش راول آپ کو ہمارا پرنام آپ ایک عدبت کلاکار ہیں اور آپ کی یوگیتہ بہمولے ہے آپ کا یتھارت وادی ابھنے ایک نایاب انوبہو ہے آپ کی اپلبدی سے ہمیں پرسنتہ ملتی ہے آپ کا سنتشت بھاو آپ کے سوچھ ہردے کا پرتبیمب ہے آپ اپنی کلا سے ہمیں یوں ہی سممہت کرتے رہیے یہی ہماری امید ہے انوپم کھیر تو دوستو یہاں سماپت ہوتا ہے ہمارا ایک اور اپیسوڈ مجھے یقین ہے کہ پریش اور بمن سے مل کر آپ کو بہت مزا آیا ہوگا اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے سنتشت رہیے اور یاد رکھئے کہ زندگی بہت لمبی ہے روز ایک نیا موقع ہے کوشش اگر جاری رہی تو ہر سپنا پورا ہو سکتا ہے کیونکہ لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈانکی کوششم板 کا بک ہو لین یاد روز ڈانکی 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 موسیقی